بھائیت مہتا کی جائے سلام دینیبر کو پکا کرو پکا کرو پکا کرو حضرت چوند لاغو کرو دیش کے حط میں کریں گے کام کام کریں گے پورے کام بھائیت مہتا کیا کیا جارہا ہے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیا بات آج ہمارا چھے سو آٹھ دن سے لگاتار درنا پردرشن جاری ہے اور کل ہمارے ماننے پردان منطری جمہو کشمیر کا دورہ کر کے گئے ہیں تو بڑے بڑے باشن مانچے سے جھاڑے گئے بڑے بڑے وعدے یاد کیے گئے لیکن ایک وعدہ ان کو بھول گیا شاید دس سال کا بہت لمبا عرصہ گجر گیا دوزار چودہ کی للکار ریلی جب ہوئی تھی تو پردان منطری نریندر مہدی جی اس وقت پرائیم منسٹر کے صرف کینڈیڈیٹ تھے شاید اس وجہ سے ان کو وعدہ بھول گیا کہ آج وہ دس سالوں سے پردان منطری ہیں ان کا قد بڑھ گیا ہے اس لیے ان کو ڈیلی ویزر کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ تھا وہ ان کو بھول گیا کل وہ ڈیلی ویزر کے لیے ایک شبد تک نہیں بولے جبکہ للکار ریلی میں ان کے جتنے بھی نیتا سٹیڈیم سے بولے تھے سب نے ڈیلی ویزر کے مدے کو جور شور سے اٹھایا تھا چاہے وہ للکار ریلی ہو چاہے اور جو بھی ریلیاں ہوئی جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس سے ڈیلی ویزروں کے بہت بڑے ہمدرد تھے لیکن آج افسوس ہوا کہ آج ان میں سے کوئی بھی نیتا چاہے وہ پی ایم او میں بیٹھے ڈاگٹر جتندر سنگھ جی ہوں چاہے پردیش ادیکش روویندر رینا جی ہوں چاہے ماننی سانسد جگل کشور شرما جی ہوں کسی کے موں سے ڈیلی ویزر کا نام تک نہیں نکلا اور میں اس چیز کے لیے اپنے سب ہی ڈیلی ویزروں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ اب آپ کو اپنی ریگولائیزیشن پالسی کے لیے چار تاریخ چار مارچ کے پروگرام کے لیے کس سنکھیا میں نکلنا ہے کیونکہ آپ کا چار مارچ کا پروگرام ہی آپ کے بھوشک کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو ریگولائیزیشن مل سکتی ہے یا صرف اور صرف بی جے پی کی گولامی ملنی ہے